جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ تو سرکار کا عالم کیا ہو آپ ذرا ٹھہر کر اس کو سوچیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ یعنی غزور مسکراتے تھے خوش بڑے ہوتے تھے کب جب ایک طرف ابو بکرے صدیق بیٹھے ہوتے تھے جب ایک جانب سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوتے تھے جب سامنے مولا علی شہرِ خدا اور حضرتِ عثمان بیٹھے ہوتے تھے اور جب کندوں پر سیدنا امام حسن اور حسین سوار ہوتے تھے اور جب حضرتِ بلال آزان دیتے تھے اور جب جنابِ سلمانِ فارسی خجوریں توڑ توڑ کے لاتے تھے اور جب حضرتِ سحیبِ رومی بارگاہوں میں حاضریاں دیتے تھے اور جب جنابِ ابو حریرہ سے حضور فرماتے کوئی کام بھی کیا کر تو وہ کہنے لگے حضور ٹھیک ہے پر میں یہیں بیٹھا رہتا ہے کوئی کام بھی کر تم باہر نکلے اور ستون کی اوٹ سے پھر آگئے کہا حضور میں ہو آیا ہوں میرا کوئی نہیں دل لگتا کسی سے گا اور جب وہاں بددو دیاتی صحابہ آکے حضور کو مسکرانے والی باتیں سنایا کرتے اور جب اس محفلِ نور میں اس خوبصورت مجلس میں حضرتِ ماز ابنِ جبل بیٹھتے تھے جب اس خوبصورت محفلِ پاک میں حضرتِ ابو زرگفاری جیسے درویش بیٹھتے تھے جب اس نورانی محفل میں حضرت خالد بن ولیدے سے جرنیل ہاتھ باندھ کر نظرِ جھکا کر اور دوزانوں پیچھے بیٹھ کر کبھی کبھی آنکھ کھول کر حضور کی زیارت کرتے تھے اور جب اس مجلسِ پاک میں حضرتِ ابو عبیدہ جیسے امینِ الامت لوگ بیٹھتے تھے اور جب اس مجلسِ پاک میں حضرتِ خضافہ بن جمان جیسے لوگ جن سے حضور تنہائی میں بیٹھ کر راز کی باتیں کرتے تھے اس مجلسِ پاک کے غصن کو اس کی کیفیت کو اس کی نزاکت کو اور مسجد گوہ والی مسجد جس کی بنیادوں میں خود رسولِ پاک نے دستِ مبارک سے انٹے رکھی ہوں جس میں جھاڑو حضرت بلال دیتے ہوں جس میں تزین و آرائش کا کام حضرت عثمانِ غنی کرتے ہوں جس مسجدِ مبارکہ میں چراغ حضرت تمیمِ داری جلاتے ہوں پتہ نہیں کیا منظر ہوگا پتہ نہیں کیا رنگ ہوگا مجھے لگتا ہے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے نیچے جھانکے دیکھتے ہوں گے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے صبحِ قیامت جب ان کا روزہ یا تھر کھلے گا اور جنہوں نے عمر گزار دی ان کی ناد پڑھتے اور جن کے لمحے بیتے ان کی یادوں میں نعرے لگاتے اور جن کی صبحِ شامِ ان کا ذکر سن سن کے رو رو کے آنکھوں کا وضو کرتے گزری جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ دیدار کا عالم کیا ہوگا اور بین دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو بتاؤ نہ دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا اور ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر بھلا ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کیا ہوگا ہر نظر کانپ اٹھے گی مکشر کے دن اور دیکھنا خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے مکشر کا نقشہ بدل جائے ہمارے استاد تھے مولانا تحسین رضا صاحب محدثِ بریلوی ان کا شعر ہے بڑا نوکھا وہ فرمایا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے جس کو کہتے ہیں قیامت دیکھنا غلام کی سب سے بڑی خواہش اور عارضو یہ ہے کہ حضور کی زیارت نصیب ہو کبھی ان کا چہرہ نظر آئے لنگ کئی مہینے تھے برس گئے تھے تیری دید انہوں دیدے ترس گئے تو کہا وہ تو جشن کا دن ہوگا جس کو کہتے ہیں قیامت اور حشر جس کا نام ہے تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے ہم تو جشن منائیں گے کیونکہ زیارت نصیب ہو جائے ہم تو جشن منائیں گے کہ حضور کے جلون تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تجشن عام ہے